بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رضا کے مطابق شب و روز گزارنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں معزز ناظرین رمضان المبارک کی گھڑیاں اپنے اندر رحمتوں برکتوں سعادتوں کا ایک سمندر لیے موجود ہیں ہاف سے زیادہ ہم رمضان المبارک کی گھڑیاں گزار چکے ہیں رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا عبادت کرنا قیام اللیل کرنا تصویح و تعلیل کرنا تمام تر عبادات کو کرنا یہ صرف اور صرف ہمیں سبق یہ سکھانے کے لیے یہ گھڑیاں آتی ہیں کہ لوگو تم نے جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سارے کے سارے کام فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنے ہیں اور وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے حقیقت میں وہی عمل اخلاص والا عمل کہلاتا ہے عزیز آنے محترم یاد رکھئے عبادت کرنے والے لوگ تین قسموں کے ہوتے ہیں ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں ریاکاری کرتے ہیں یعنی عبادت کرتے وقت ان کا مطمع نظر اور ان کا مقصد عبادت یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے ان کو نیک سمجھنے لگ جائیں دنیا والے ان کو اچھا سمجھنے لگ جائیں دنیا والوں میں وہ عزت والے بن جائیں تو دنیا میں اپنا نام اچھا بنانے کی خاطر دنیا میں اپنے آپ کو عزت والا شو کرنے کی خاطر دنیا میں اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے کی خاطر کاری صاحب کہلوانے کی خاطر علامہ صاحب کہلوانے کی خاطر شہید کہلوانے کی خاطر سخی کہلوانے کی خاطر وہ دنیا داروں کی خاطر اور دنیا میں اپنی واوا بنانے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر عبادت کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت کے بدلے میں انہیں ثواب ملے انہیں جنت میں ہور و قصور ملے انہیں جنت میں عالی مقامات ملے انہیں جنت میں شہد کی نہریں ملے انہیں جنت میں ہور و قصور کا پانی ملے انہیں جنت کے اندر محلات ملے جنت کے اندر ہر طرح کی نعمتیں انہیں میسر آئیں تو دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں اور دوزک کے عذاب سے بچنے کے لیے یاد رکھئے یہ دوسری قسم بھی درست ہے مگر عبادت کرنے والوں کی ایک تیسری قسم ہوتی ہے اور وہ تیسری قسم اللہ کے محبوب بندوں کی ہوتی ہے وہ لوگ نہ دنیا کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں نہ دوزک کے عذاب سے در کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں نہیں وہ عبادت کرتے ہیں مگر ان کی عبادت کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنتوں سے غرض نہیں ہمیں ہور و کسور سے غرض نہیں ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کوئی غرض نہیں بس ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے عزیزہ نے بہترم جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ساری کی ساری عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا بن جائے تو اس کیفیت کو ہم اخلاص کا نام دیتے ہیں عزیزہ نے محترم قرآن مجید ہو یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حضور کی احادیث ہو یا صحابہ اکرام کے اقوال اولیاء اکرام کے اقوال آئمہ اہل بیت اتھار کے اقوال ان کے آثار ان کے احوال ساری کی ساری تعلیمات اخلاص کے ارد گرد گھومتی ہیں عزیزہ نے محترم تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اے لوگو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور اہلِ صدق کی مائیت میں شامل ہو جاؤ یعنی وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں جو سچائی کے ساتھ للہیت کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا ان سچوں کے ساتھ ان مخلص لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں عزیزہ نے محترم اسی طریقے سے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں یعنی وہ لوگ جو اخلاص والے ہوتے ہیں سچائی والے ہوتے ہیں صدقے دل والے ہوتے ہیں مخلص لوگ ہوتے ہیں نا اللہ رب العزت ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی للہیت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ متقی لوگ ہیں تو متقی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی خاطر عبادت نہیں کرتے وہ جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتے بلکہ اپنی ساری عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا اخلاص کہلاتا ہے اور جو لوگ اخلاص والے ہوتے ہیں قرآن مجید فرما رہا ہے اولائکہم المتقون یہی لوگ تقوی والے ہیں پھر تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر انشاءت فرمایا فَدْعُلَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فرمایا پس تم اللہ کی عبادت اس کے لیے تاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی گزرے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگو جب تم عبادت کرنے کے لیے آؤ تو اپنی عبادت کو کسی لالچ اور تمہ کے لیے نہ کیا کرو بلکہ اپنی عبادت یوں کرو کہ صرف اور صرف اس میں خدا کی رضا شامل ہو خدا کی رضا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تم عبادت کروگے نا تو وہ عبادت قبولیت کا درجہ پائے گی اس عبادت کے بدلے میں چاہے کافر اور گشرک نہ خوش ہوتے پھریں آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی بلکہ اپنے مولا کی پرواہ کرنی ہے اور مولا کی پرواہ کرتے ہوئے اس کی رضا کی خاطر آپ نے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے عزیزہ عنہ محترم قرآن مجید کے اندر آٹھ سے دس مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر اللہ رب العزت نے زور دیا ہے زور دیا ہے کہ لوگو اخلاص کے ساتھ عبادت کیا کرو اخلاص کے ساتھ عبادت کیا کرو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو کسی لالچ میں عبادت نہ کیا کرو اور یہی پیغام تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے ذریعے بھی دیا فرمایا آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے فرمایا اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس نے حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی فَحِجْرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتْهُ جس نے دنیا کے لالچ میں ہجرت کی فرمایا یا او امراتن یتزوجہا یا کسی عورت سے شادی کی غرص سے ہجرت کی فہجرتو الہ ماہ جرہ الہی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگو اگر تم اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ میسی دے رہے ہیں اے دنیا والو اگر تم عبادت کروگے اس لیے کہ دنیا والے خوش ہو جائیں تو اللہ کی رضا سے کچھ نہیں ملے گا پھر دنیا خوش ہو جائے گی اگر عبادت کروگے جنت کے لیے تو جنت مل جائے گی اگر عبادت کروگے اللہ کی رضا کے لیے تو افضل درجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے حضور نے برمایا جو کوئی ہجرت کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہاں جا کر مال و اسواب مل جائیں گے اچھی خواتین مل جائیں گی جن سے شادی تو ان کو ہجرت بھی وہ کر لیں گے لیکن ان کا عجر سواب کی صورت میں نہیں ملے گا بلکہ دنیا کی صورت میں ہی مل جائے گا اس لیے انما الامال بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اگر نیت اخلاص والی ہے للاحیت والی ہے تو پھر جو حمل بھی کیا جائے گا اس کا عجر اللہ کی بارگاہ سے ملے گا عزیز آن محترم تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک اور مقام پر اشارت فرمایا فرمایا حضور نے فرمایا جس نے اللہ تعالی سے صدق دل کے ساتھ شہادت کی موت طلب کی تو اللہ رب العزت اسے شہداء کا مقام عطا فرمائے گا اگرچہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ ہو جائے یہ دیکھئے نیت کیا چیز ہے نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے نیت کے اندر للاحیت پیدا ہو جائے تو وہ صرف خواہش کر لے کہ مولا مجھے تو شہادت کی موت دینا اخلاص کے ساتھ دنیا میں شہید کہلوانے کے لیے نہیں تختی لگوانے کے لیے نہیں دنیا میں اپنا نام کمانے کے لیے نہیں بس اللہ کی رضا کی خاطر وہ صرف اتنا سوچ لیتا ہے سوچ لیتا ہے کہ باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت آئے اب اخلاص کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کر لے وہ اللہ سے اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کر دے کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دینا وہ چاہے بستر پر ہی کیوں نہ مر جائے فوت ہو جائے اللہ رب العزت اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں شامل کر دیں گے عزیز آنے محترم پھر تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماز بن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو حضرت ماز بن جبل نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کہ میں وہاں جا کے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزاروں تو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین میں اخلاص پیدا کر اخلاص پیدا کر اللہ کی رضا کے لیے عمل کر تو اگر اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا عمل بھی کیا ہوا ہوگا نا تو وہ تھوڑا عمل بھی تیرے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا وہ تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہوگا عزیز آنے محترم تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنی عبادات اپنی ریاضات اپنے مجاہدات اپنی تسبیح و تحلیل اپنے شب و روز کے اندر کی جانے والی لیکھیاں دنیا کے اندر اپنی عزت بنانے اور دنیا کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو نیک کہلوانے کے لیے کروگے تو صرف اور صرف دنیا میں ہی شورت ملے گی بڑی معروف حدیث پاک ہے قیامت کے دن اس کا مفہوم بتا رہا ہوں حدیث پاک کا مفہوم تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے فرمایا ایک کاری آ جائے گا حافظ قرآن آ جائے گا حافظ قرآن کو کہا جائے گا اس کو دوزخ میں پھینک دو دوزخ میں پھینک دو وہ حافظ قرآن کہے گا باری تعالیٰ میں تو دنیا میں رہ کر تیرے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا میں تو نماز تراوی میں قرآن بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا محافظ قرآن ہوتی تھی میں ان میں بڑے ذوق اور شوق سے تیرا قرآن پڑھا کرتا تھا تو آج مجھے دوزخ میں ڈال رہا ہے اللہ رب العزت فرمائیں گے فرمائیں گے اے حافظ قرآن اے کاری قرآن تمہیں یاد ہے نا تلاوت قرآن کرتے وقت تیری نیجت میں اخلاص نہیں تھا تلاوت کرتا تھا تراوی میں بھی پڑھتا تھا محافظ قرآن میں بھی پڑھتا تھا لیکن تیرے دل کے اندر نیجت اور خیال یہ ہوتا تھا کہ میں پڑھو گا تو لوگ واہ واہ کریں گے لوگوں کے اندر میری عزت بن جائے گی تو تُو دیکھ دنیا والے تجھے آج بھی یاد کرتے ہیں چونکہ تُو ساری قرآن دنیا والوں میں اپنا نام اور عزت بنانے کے لیے کرتا تھا وہ تُمہیں مل گیا اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے پھر اسی طریقے سے تاجر کے بارے میں کہا سخی کے بارے میں کہا وہ بہت سخابت کرتا تھا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی عجر نہیں ہوگا وہ روئے گا باری تعالی میں تو اتنی سخابت کرتا تھا تائیدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے اے سخابت کرنے والے تو اس لیے سخابت کرتا تھا کہ دنیا والے تمہیں سخی کہیں دنیا والے تمہیں سخی کہیں تو دنیا والے تمہیں آج بھی سخی کہتے ہیں وہ تمہیں یاد کرتے ہیں اب چونکہ تیرا عمر دنیا کے لیے تھا تیرا حصہ دنیا میں تجھے مل گیا آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے تیری اسی طریقے سے شہید کے بارے میں آیا اسی طریقے سے حاجی کے بارے میں آیا نمازی کے بارے میں آیا الغرض کوئی بھی عبادت کرنے والا ہو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی سنف کی عبادت کرنے والا ہو تو اگر نیت میں اخلاص ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ لطف و کرم بے شمار فضل ہم انعیت ہوتا ہے اور اگر دنیا کی محبت کے لیے کیا جائے گا دنیا کے لالج کے لیے کیا جائے گا تو پھر دنیا ملے گی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک فرمایا انتوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول توبہ للمخلصین حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے یہ لوگ چراغِ ہدایت ہیں اور ان کے ذریعے ہر سیاہ فتنہ چھٹ جاتا ہے یعنی معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عبادات بھی کرتے ہیں ریاضات بھی کرتے ہیں لیکن منارہ نور معاشرے کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں عزیز آنِ محترم پھر تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انمنصور ابن المعتمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ہمیشہ سچ بولو اگرچہ تمہیں اس میں حلاقت نظر آئے کیونکہ نجات اسی میں ہے یعنی ہمیشہ گفتگو میں بھی سچائی صدق اور اخلاص کو لے کر آؤ اگر صدق اور اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے گا تو ظاہراً چاہے حلاقت بھی نظر آ رہی ہو لیکن نجات اسی عمل میں ہے جو صدق کے ساتھ کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے عزیز آنِ محترم حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو لوگ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے لیے ایسی چیزوں سے آراستہ کر کے دکھائے جو در حقیقت اس میں نہیں پائی جاتی تو فرمایا وہ شخص اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود نماز نہیں پڑتے لیکن دوسروں کے سامنے ہم نمازی شوک کروا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دنیا میں ہم خود سخی نہیں ہوتے لیکن دنیا والوں کی نظر میں ہم اپنے آپ کو سخی شوک کروا رہے ہوتے ہیں ہم علم سے مکمل طور پر خالی ہوتے ہیں لیکن دنیا والوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو عالم شوک کروا رہے ہوتے ہیں تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ان کی امت کے ایک بہت معتبر ولی اللہ حضرت سر سکتی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو عمل کرے اور دنیا کے سامنے وہ کچھ شوک کرواے جو خود وہ نہیں ہے تو فرمایا وہ شخص اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے عزیز آنے محترم پھر حضرت حارس محاسبی نے فرمایا جس نے اپنے باطن کو خوف خدا اور اخلاص کے ساتھ درست کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مجہدہ اور سنت کی پیروی کے ساتھ زینت بخش دیتا ہے زینت والی زندگی اسی انسان کو میسر آتی ہے جو صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور امتی حضرت صفیان بن اعینا رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں فرمایا دو خسلتوں کا علاج بڑا مشکل ہے نمبر ون لوگوں کے پاس دولت کی تمہ ترک کر دینا یعنی یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ چیز نکال دی جائے کہ وہ دولت کی تمہ اور لالت چھوڑ دیں نمبر ٹو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا یعنی یہ کام بھی بہت مشکل ہے کہ جو کام کیا جائے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے عزیزان محترم ہم نے قرآن مجید کے حکم سے پڑھا کہ جو کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم سارے عمل کرو مگر عمل قبولیت کا درجہ وہی پاتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیا جاتے ہیں ہم نے اقوال سے بھی یہ ثابت کیا کہ عظمتیں اور زینت والے عمل انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کو کرتے ہیں ہم روزے رکھ رہے ہیں ہم ان دنوں میں تصویر تعلیل کر رہے ہیں ہم ان دنوں میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں ہم سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ کی صدایں بلند کر رہے ہیں ہم آنے والے دنوں میں اعتقاف بیٹھنے والے ہیں ہم جتنے کام بھی کریں دنیا کے لیے نہ کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں اگر ہم عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ہمیں اپنی عطا کے مطابق عطا کرتے چلے جائیں گے اور دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے توفیق کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوست انا مصطفی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ